مزفر آب آزاد کشمیر یا پھر دسمبر کی سرد شامے مزفر آب آزاد کشمیر مزفر آب آزاد کشمیر مزفر آب آزاد کشمیر اپنے آپ میں ایک ورنڈر فول ایکسپیئینس ہے ایک اسفالٹ روڈ جو کہ مزفر آب آزاد کشمیر کنیکٹ کرتی ہے سارا سال ہزاروں لوگ اس پر ٹریول کرتی ہے اور نمبر ٹو بھی ہے کٹلا ویلی جو کہ ڈسٹرک مزفر آب آب آزاد کے نورت میں واقع ہے یہ وادی سرسبزو شاداب میڈوز گھنے خوبصورت جنگلات نایاب وائل لائف برف پوش پہاڑوں اور رچ کلچر کی سرزمین ہے اتنے زیادہ خوبصورت نظاروں کے باوجود yet this place is unexplored by tourists if you are a tracking and nature lover then this is the place for you اس وادی میں دو سے تین دن tracking اور camping کرتی ہے تیسرے نمبر پر ہمارے پاس آتا ہے سیری کوٹ میڈو جو کہ آزاد کشمیر دارل حکومت مزفر آباد سے 16 کلومیٹر کی ڈرائیف پر موجود ہے سطح سمندر سے 1640 میٹر کی ہائٹ پر موجود یہ ایک خوبصورت میڈو ہے جس کے ایک طرف مزفر آباد اور دوسری طرف ڈسٹرک ایپٹ آباد موجود ہے this is a lush green میڈو and you can spend a quality time over here چوتھے نمبر پر ہمارے پاس آتا ہے پٹھیالی میڈو which is located in پنجکوٹ ویلی آف ڈسٹرک مزفر آباد تا حد نگاہ یہ ایک خوبصورت میڈو ہے جو کہ دیدہ زیب مناظر پیش کرتا ہے اگر آپ آف روڈنگ کے شوکین ہیں تو یہ جگہ آپ کے لئے جنت سے کم نہیں ہو and this place is very much famous for the hiking and camping purpose پانچویں نمبر پر ہمارے پاس آتا ہے پترین ڈیم جو کہ آزاد کشمیر کے دارل حکومت مزفر آباد سے 17 کلومیٹر کی ڈرائیف پر موجود ہے یہ ڈیم دریائے کنہار کی اوپر بنایا گیا ہے اور خیبر پختونہا کے ظلہ ایپٹ آباد اور آزاد کشمیر کے ظلہ مزفر آباد کے سنگم کی پرواقع ہے آپ یہاں پر بوٹنگ کر کے quality time spend کر سکتے ہیں